اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف فیزکس ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ کے لحاظ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم 54 ٹاپکس کے نام آپ کو سامنے یہاں بتائیں گے اور جو ایکسپیرینس کے لحاظ سے بہت سارے پاس پیپر کو ریویو کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے فائنل اگزام میں فیزکس کے ایم سی کیو کی تعداد 54 ہے اور ان میں سے 54 ٹاپکس جو ہیں وہ ہمارے ایجوکیٹڈ گیس کے مطابق ان تمام ٹاپکس سے ایک ایک ایم سی کیو جو ہے وہ اپروکزیمیٹ موجود ہوگا تو وہ سٹوڈنٹ جو ان ٹاپکس کو ریویو لازمی ریوائز کیجئے گا کیونکہ ان ٹاپکس سے ایم سی کیو کی آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورڈنٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو ہم نے جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 54 ایم سی کیو کی مناسبت پر سے 54 ٹاپکس یہاں منشن کیے ہیں اور ہمارا گیس ہے کہ اپروکزیمنٹ ان تمام ٹاپکس سے ایک 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 ایم سی کیو جو ہے وہ آپ کے فائنل ایم ڈیکیٹ میں موجود ہوگا تو پہلا جو ایم سی کیو جو ہمارا ایجوکیٹڈ گیس اس میں کچھ بیسک ڈیفینیشنز ہیں جو فورس این موشن سے لیٹڈ ہیں ڈسپلیسمنٹ ایکسیلیریشن اسی طرح سے جو وہ سپید جو بیسک ڈیفینیشنز جو ہے نا آپ کے پاس وہ آپ نے جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ ریوائز کرنی ہے اور ان کا فورمولا یاد کر لیں جس میں ایکویشن آف موشن والی جو تین ایکویشن ہیں نا فرس ایکویشن، سیکن اور تھرڈ مطلب ان بیسک ڈیفینیشنز لیٹڈ آپ کے پاس جو ہے وہ اپروکشیمیٹ پہلا ایم سی کیو ہوگا ریمیننگ دو ایم سی کیو ہمارا پاس جو ہمارا جو گیس ہے اس کے مطابق ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف اور ویلوسیٹی ٹائم گراف ان کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اچھے سے ریوائز کر لینا ہے ان دونوں گراف سے ایک 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 ایم سی کیو آنے کے چانسز بہت بہت زیادہ ہیں اسی دریقے سے پھر آپ کے پاس ایک ایم سی کیو جو ہے وہ نیوٹنز لو اف موشن سے ہوگا جس میں فرس لو، سیکنڈ لو اور تھرڈ لو سے لیٹڈ کوئی ایک ایم سی کیو آپ کے سامنے ہوگا پھر ایک ایم سی کیو جو ہے وہ لینئر مومنٹم کی کیلکولیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپروکزیمیٹ ہو سکتا ہے جس میں آپ نے لینئر مومنٹم کا جو فورمولا ہے نا ریٹ آف چینج آف لینئر مومنٹم از ایکوال ٹو فورس یہ والا فورمولا یاد رکھنا ہے لینئر مومنٹم کی یونٹس لینئر مومنٹم کا جو فورمولا وغیرہ یاد ہوگا تو انشاءاللہ وہ کور ہوگا لو آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم سے لیٹڈ آپ کے سامنے ایک نمیریکل تائپ سوال ہوگا کیونے پاس پیپر میں اس طرح کے نمیریکل ساتھیں ہیں تو لو آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم والے نمیریکل کے آپ نے جو ہے وہ اچھے سے اس کو فورمولا یاد رکھ لینا اور اس کے نمیریکل کی تھوڑا سا آپ نے ریویو کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروجیکٹائل موشن سے لیٹڈ آپ کے پاس جو ٹاپک ہیں ٹائم آف لائٹ میکسیم ہائٹ اور ہوریزونٹل رینج اس سے لیٹڈ آپ کے پاس جو ہے وہ نمیریکلز اس سے لیٹڈ آپ کے پاس جو ہے وہ بیسک کونسپٹ والی چیزیں اگزامپل سے لیٹڈ چیزیں آپ سے جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ بیسک ڈیفینیشنز میں ورک کی ڈیفینیشن میکسیمم ورک کب ہوتا ہے مینیمم کب ہوتا ہے پوزیٹیو کب ہوتا ہے نیگیٹیو کب ہوتا ہے یہ کونسپٹ اینرڈی اور اینرڈی میں کائنیٹک اینرڈی اور پوٹینشل اینرڈی سیلیٹڈ آپ کے پاس جو ہے وہ چھوٹے موٹے نمیریکلز ان کی تیاری کرنی ہے اور اسی درگے سے جو ہے وہ پاور سیلیٹڈ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے اس کے اپنے فرمولا اور اس کے اپنے یونٹس وغیرہ جو ڈیفرن ہے اینرڈی کی بہت ساری یونٹ ہے بی ٹی یو اسی درگے سے جو ہے وہ ارد جول کلو ووٹر یہ نا کنورجن جو ہے وہ اچھے سا آپ اس میں یاد کر لیں اینرڈی سیلیٹڈ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی کونسپچول سوال اس میں ہو سکتا پھر آپ کے پاس جو وہ بیسک ڈیفینیشن کچھ ہیں اینگولر ڈسپلیسمنٹ ریولوشن ڈگری ریڈین اینگولر ویلوسیٹی سینٹیپیٹل ایکسلیریشن سینٹیپیٹل فورس یہ جو تمام جو ڈیفینیشنز ہیں ان کے فورمولے آپ نے جو ہے وہ اچھے سیاد اکنے ہیں ان کی کنورجن one degree کتنی ریڈین کے برابر یہ کوئی بہ رہا ہے آپ نے اگر پاس پیپر کے ہمارے لیکچر بھی دیکھے ہوں گے تو آپ کو بتا ہوگا one degree کتنی ریڈین کے برابر ہے one radian کتنے دیگری کے برابر ہے one revolution جو ہے وہ کتنے دیگری کے برابر ہے one revolution جو ہے وہ کتنے ریڈین کے برابر ہے اس ٹائپ کے جو ہے وہ سوالات آپ کے سامنے آتے جائیں گے اسی طرح کیسے جو ہے وہ دیفینیشن کے کانسپ کو سمجھنا ہے اور اس کے فرملے کو اتنا اچھے سے کیجئے گا تاکہ اس کا نومیرکل آپ کا کبر ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹائپس او ویو 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 کی جو ٹائپس ہیں لاؤنگ دیورنل ویو ویو ٹرانسورس ویو اسیدے کے سے پروگریسیو ویو اسٹینڈنگ ویو اور اسیدے کے سے الیکٹرومیگنٹک ویو میکنیکل ویو تو یہ ویو ویو ٹائپ سے ان تمام کی ڈیفینیشن اور ان کی اگزامپل آپ نے اچھے سے کرنی ہے ٹائم پیریٹ کے آپ نے جو وہ کونسپ کو اچھے سے سمجھنا ہے فریکوینسی کے کونسپ کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اسیدھے کیسے سپیڈ آف ساؤنڈ ایر اس کا نومیریکل اس کا ایک ایم سیگو آپ کے باس آسکتا ہے اس تیشنری ویف کا اپنے پورا کونسپ جو وہ ریوائز کر لینا ہے نوڈ، انٹی نوڈ، دو نوڈ کے درمیان کیا فاصلہ ہے ایک نوڈ اور ایک انٹی نوڈ کے درمیان کیا فاصلہ ہے یہ والا پورا کور کرنا ہے ڈوپلر ایفیکٹ کی ڈیفینیشن اور ڈوپلر ایفیکٹ کی جو کیسیز ہیں ان تمام کیسیز کو آپ نے کیا کرنا ہے ریویو کرنا ہے سمپل ہرمنی موشن کی ڈیفینیشن اور اس کی اگزامپلز جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے فرس لو آف تھرمو ڈائنیمکس فرس لو آف تھرمو ڈائنیمکس کی سٹیٹمنٹ اس کا فورمولا اس کے بعد فرس لو آف تھرمو ڈائنیمکس کی آپ کی پاس اپلیکیشن ہے آئیسو بیرک آئیسو کورک پروسیس آئیسو تھرمل اور ایڈیبیٹک پروسیس جو چار ہیں ان کو بہت اچھے سے کرنا ہے پھر اس کے بعد جو وہ ہیت کیپیسٹی سپیسیفک ہیت کیپیسٹی جو ڈیفینیشن ہے مولر سپیسیفک ہیت کیپیسٹی مولر سپیسیفک ہیت آف گیس یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن اور ان تمام کے فورمولا آپ نے اچھے سے کیا کرنا ہے ریوائز کرنے ہیں پھر اس کے بعد جو وہ کولم سلو کولم سلو کے کونسپ کو آپ ریوائز کیجئے گا الیکٹر فیل انٹینسٹی الیکٹر پوٹینشل کیپیسٹیٹر اور انرڈی سٹورڈ کیپیسٹیٹر کی ہم بات کریں گے تو اس میں آپ نے ان تمام کے کونسپ کو دیکھیں کولم سلو کا تو آپ کا پتہ ہے فورمولا ہے اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے فورمولا جو ڈرائیو ہوتا ہے دو چارج کے دن میں میڈیم چینج کریں گے تو کیا ہوگا ان کے دن میں ڈیسٹینس کو ڈبل کریں گے تو کیا ہوگا چارج کو ڈبل کریں گے تو کیا ہوگا سٹرائب کا سوال آتا ہے الیکٹر فیل انٹینسٹی میں آجاتا ہے الیکٹر فیل انٹینسٹی آف چارج سفیر اسی سے لیٹے پھر آپ کے پاس الیکٹر فیلد انٹینسیڈی سیڈیٹ گوھر سے سلو آ جائے گا اور الیکٹر فیلد انٹینسیڈی آف انفائنائٹ شیٹ آف چارج آ جائے گا پوائنٹ پی جو ہے وہ باہر ہے سرفیس پہ انسائیڈ ہے یہ ساری اپلیکیشن آپ نے اس کی کور کرنے لیے الیکٹر پوٹینشل کے کونسپ کو آپ نے جو ہے وہ ریکال کر لینا ہے اس لیے کہ اس کے کپیسٹر میں آپ کے پاس جو ہے وہ کومبینیشن آف کپیسٹر اور انرڈی سٹورڈ ان کیپسٹر جو ہے اس کے کونسپ کو آپ نے وہ کور کرنا ہے پھر اس کے بعد اوم سلو سلیٹر سوال جو ہے وہ کئی بار آ چکا ہے ریزیسٹنس والے جو ہے وہ کومبینیشن آف ریزیسٹر والے سوال آتا ہے ان کو ریوائز کر لینا اور ایم ایف ایلیکٹرو موٹیو فورس کا جو کونسپٹ ہے جس میں انٹرنل ریزیسٹنس اور بیٹری وغیرہ کے چیزیں ہیں اس کو آپ نے اچھے سے ریوائز کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ Magnetic Field Magnetic Flux یہ جو چھوٹی چھوٹی Definition ہوتی ہے Magnetic Field Magnetic Lines of Induction Magnetic Flux Magnetic Flux Kب Maximum Kب Minimum Kب Positive Magnetic Flux Unit Magnetic Field of Induction Unit یہ چھوٹی چھوٹی Definition آتی ہے وہ کرنی ہے پھر فراڈے اس لو کے concept کو اپنے سمجھنا اس کے فرمولے کو کور کرنا ہے Lens Low ہے Lens Low کا concept اس کا ہمارا بہترین lecture ہے انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھئے گا تو Lens Low سلیٹڈ ساری چیزیں اس ایک lecture میں ہی کور کر دی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ transformer ہے transformer کا basic principle جو وہ mutual induction ہے اسی سے لیٹڈ آپ نے transformer کی construction اس کے فرمولے آپ نے اچھے سے کرنا ہے تاکہ اس کے numerical کور ہو جائیں اور power loss in transformer کا سوال تقریبا آپ کو کئی بار repeat ہوتے بھی نظر آئے گا hysteresis loss ADS current یہ چیزیں آپ نے power loss in transformer والا topic اچھے سے revise کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو electronics میں آپ ڈائیوڈ جو ہوتا ہے ریکٹیفیکیشن جو ہے دیکھیں دائیوڈ سے پہلے آپ نے ڈاپنگ کے اچھے سا ریوائز کر لوگ تو ڈائیوڈ ٹھیکٹونکس میں photoelectric effect جو dawn of modern physics میں photoelectric effect major جو بہت important ہے spectrum of hydrogen میں آپ نے ساری چیزیں کرنی ہے longest wavelength shortest wavelength کیا سے کلکولیٹ کی جاتی ہے اس concept کو اچھے سے کرنا half life of radioactive element کا سوال جو md ket والوں کا most favorite ہوتا ہے وہ سوال inboard میں بہت اچھا سے لکھا اس کو پڑھ نا اور last medical uses of radiation radiation کے medical uses کیا کیا ہیں وہ یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے اچھے سے cover کرنی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سارے topic اگر آپ کے اچھے سے grip میں دیکھو mcq repeat نہیں ہوتا mcq کے لئے بہت important ہیں اگر آپ ان کو اچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا mcq physics especially وہ بہت زیادہ safe site پہ ہے آپ کو زیادہ attention لینے کی ضرورت نہیں ہے thank you very much allah